بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اس میں ان کو سہارا دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں ایک ہی ایشو ہے اصول کوئی نہیں ہے آئین نہیں ہے قانون نہیں ہے کچھ نہیں ہے صرف ایک ہے یہ ناک کا مسئلہ ہے اور ایگو ایگو کا مسئلہ ہے زد ہے اناد بلکہ بغض کہنا چاہیے انتقام یہ ہے کہ ہم نے انتقام لینا ہے بغض سے بھرے ہوئے ہیں اور اناد ہے دشمنی ہے اور صرف ایک ہے کہ ہم چونکہ طاقتور تھے اور طاقتور کے ہوتے ہوئے ہم کامیاب نہیں ہو سکے وہ یہ سارے کا سارا ایک سکرپٹ تھا اور سکرپٹ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے تیار ہوا تھا اور وہ جنہوں نے سکرپٹ تیار کیا تھا اور جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بڑے بڑے احکامات صادر فرما رہے تھے بڑی بڑی پلاننگ کر رہے تھے اور بڑے بڑے ٹاسکنگ کر رہے تھے اور آسائنمنٹس دے رہے تھے ہر کسی کو اسائنمنٹ دی جارہی تھی آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے وہ کرنا ہے وہ سارے کا سارا جو ہے پورا کا پورا سکرپٹ جو ہے وہ ہو گئے فلاپ اور وہ نہیں چل پایا اور وہ سکرپٹ کسی اور نے نہیں فارغ کیا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے عوام کی مدد سے فارغ ہونا یہ سارے پاکستان کے عوام نہ کھڑے ہوتے اور پاکستان کے عوام کو کس نے کھڑا کیا پاکستان کے عوام کو شعور کس نے دیا یہ سوچنے والی باتیں ہیں کہ کس نے شعور دیا کیوں وہ راتوں رات پاکستان کے عمام باہر آگئے کیوں اس چیز کو قبول نہیں کیا یہ اس پہ اگر اگر تھنڈے جل سے گوھر کر لیتے اس وقت بھی گوھر کر لیتے اور اپنی گلتیوں کی اصلاح کر لیتے تو میرا خیال ہے کہ آج حالات یہاں تک نہ پہنچیں لیکن چونکہ ایک وہ فیرونیت تھی چنگیزیت تھی اور جو کیا تھا نام طاقت کا گھومن تھا بلکل اسی طریقے سے جیسے پرویز مشرف صاحب نے مکہ لہرائے تھے کہ میں ہوں اصل اور میں جو چاہوں کر سکتا ہوں تو ایسا ہوتا نہیں ہے اس لیے جہاں یا تو آپ ملک میں مکمل طور پر مارشللہ لگا دیں آئین اور قانون مکمل طور پر بند کر دیں یہاں پہ ملوکیت لے آئیں اور سارے کا سارا شرائی نظام ختم کر دیں پالیمان ختم کر دیں وہ سے کلک بات ہے کہ آپ پھر یہاں پہ بادشاہت لے آئیں اور بہت شاہت بھی ایک بہت ہی ڈکٹیٹرشپ قسم اور یہ بائیس کروڑ کا آوام ملک ہے پاکستان بائیس کروڑ کے آوام کو بھیڑ بکریوں کی طرح کب تک آپ لوگ اس کو اس طرح لے کے چلتے رہیں گے اب یہ نہ پولیٹیکل پلیئرز کے قابو میں ہیں یہ بائیس کروڑ آوام نہ ہیں پولیٹیکل پلیئرز کے قابو میں ہیں نہ ہی آپ میڈیا پورے کا پورا میڈیا اکٹھا ہو جائے اور ایک اس سارے کو اس سارے بائیس کروڑ آوام کو ایک طرف دھکیلنے کی کوشش کرے اپنا نیریٹیو مسلط کرنے کی کوشش کرے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بائیس کروڑ آوام جو ہیں اس سارے کا سارا میڈیا مجھ سے میں سب ایک ساتھ شروع ہو جائیں صبح سے لے کے شام تک تمام ٹی وی چینلز تمام یوٹیوبرز تمام سوشل میڈیا والے شروع ہو جائیں ایک نیریٹیو لے کے آئیں جو کہ پاکستان کے عوام کی ویل کے خلاف ہو پاکستان کے عوام کی مرضی کے خلاف ہو بائیس کروڑ عوام جس کو پسند نہیں کرتے ہو وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ رائج ہو سکے گا اور اس کو کوئی جواز مل سکے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایسا کوئی نیریٹیو کامیاب ہو سکے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے بائیس کروڑ عبادی ہے اور اس کی ففٹی پرسنٹ وہ یوتھ ہے 50% سے بھی زیادہ یوتھ ہے جو ایکسیس ہے جن کو انفرمیشن ہے انفرمیشن تک ایکسیس ہے ان کو ہر خبر کا پتہ ہے پوری دنیا میں کیا رہا ان کو پتہ ہے اور کون کیا کر رہا ہے یہ بھی پتہ ہے سات پردوں میں بیٹھ کے بھی کوئی کام کر لیا جائے تو وہ بھی باہر آ جاتا ہے اس لیے اب کوئی چیز دھیکی چھپی ہے نہیں لیکن اس کے باوجود ان 22 کروڑ عوام کی بات کو نہیں سنا جا رہا جتنے سروے ہو چکے ہیں 75% پاکستان کے عوام جہاں وہ اس حکومتی دھانچے کو اس سیاسی دھانچے کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری مردی کے خلاف ہم پر مسلط کیا گیا ہے اور یہ مسلط کرنے والا ہے وہ اپنے آرام سے بیٹھا ہے سکون سے اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے وہ انجوائے کر رہا ہے بلکہ پہلے سے زیادہ انجوائے کر رہا ہے اور یہ صورتحال ہے اب چیزوں کو ٹھیک ہونے نہیں دے رہے اب چیزوں کو ٹھیک ہونے کون نہیں دے رہا یہ ہے بنیادی بات اصل میں ہے اندر کا خوف ہے میں نے پچھلی بیڑی میں بتایا تھا کہ یہ اتنا ناکام ترین ریجیم چینج آپریشن تھا اتنا ناکام ترین ریجیم چینج آپریشن تھا جو آج تک چل رہا ہے آج تک اس کو لے کے کچھ لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں آج تک چل رہا ہے کہ اس کیا تو پہلے دن سے ہی پہلے باجوہ صاحب کوئی خود ہی ان کو فارق کر دینا چاہیے تھا اپنے تمام پلیئرز کو فارق کر کے جانا چاہیے تھا جنہوں نے اتنا ناکام ترین ریجیم چینج کیا ہے کہ ہر چیز ایکسپوز ہو گئی یعنی ہر چیز ایکسپوز ہو گئی ہے اور کوئی بھی باقی نہیں بچا پیچھے کوئی بچا سسٹم ایکسپوز ہو گیا ادارے ایکسپوز ہو گئے اور ایک ایک فرد ایکسپوز ہو گیا یعنی وہ جو نقاب اڑھے ہوئے تو سارے کے سارے نقاب اتر گئے جب یہ سارا کچھ ہو گیا ابھی بھی ابھی بھی ایک وقت گزر گیا پھر کس طریقے سے اور یہ سب کو پتا ہے اگلی جو بات ہے یہ سب کو پتا ہے کہ اس میں پاکستان کا کوئی مفاد نہیں تھا نہ ہی پاکستان کے عوام کا کسی کو دکھ تھا نہ ہی پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا کسی کا شوق تھا ایسا کچھ نہیں تھا صرف یہ تھا کہ میں نے کانٹینیو کرنا ہے اور کچھ نہیں تھا کہ میں نے کانٹینیو کرنا ہے اور میں نے ہر صورت میں کانٹینیو کرنا ہے اور میرا بھی تک شوق پرانی ہوا صرف یہ شوق تھا اور کچھ نہیں تھا ون پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ میں نے کانٹینیو کرنا ہے اور اس کے بعد بھی اس کے بعد بھی یہ ریجیم چینج کے بعد بھی یہ جو اس وقت موجودہ حکومت ہے ان کے لیے بھی کتنے مسائل کھڑے کیا جائے ان کے لیے کتنے مسائل پیدا کیا جائے اور اس سارے کا سارا ملبہ کسی اور پر ڈال دیتے تھے یہ بھی ایک بڑی مزے کی بات ہے اس کے باوجود کہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ملبہ کسی اور پر ڈال دیتے ہیں یہ مو اس نے کروایا یہ مو وہ کروا رہا ہے اس طریقے سے وہ سپیٹ کر دیتے ہیں اپنے اوپر کسی کچھ نہیں آنے دیتے ہیں لیکن جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آخری وقت تک اپنے آپ کو اپنی بقاہ کے لئے آخری حد تک سب کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئے اب ہو کیا رہا ہے یہ فلاپ ہو گیا ہے اس کو اب کب تک بساکیوں کے ذریعے مصنوعی طریقے سے آئی سی او میں رکھ کے اس کو سہرہ دیتے رہیں گے یہ اس نے رہنا نہیں ہے اور اب کوششیں ہو رہی ہیں نئے طریقے سوچے جا رہے ہیں یہ بغری قسم کے یعنی ان کے جن کے آدھی سے زیادہ پارلیمان باہر ہے اور وہ پارلیمان میں جانے کے لئے تیار نہیں اور دو صوبوں میں مکمل طور پر حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے کشمیر میں آپ کی حکومت نہیں ہے گلگت بلتستان میں آپ کی حکومت نہیں ہے ایک سندھ میں پیپلز بارٹی کی حکومت ہے اور بلتستان میں مخلوط حکومت ہے یہ ٹوٹل سٹرکچر ہے اور ان سب کو منورٹی کو مجورٹی پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دسمبر کا مہینہ ہے سیکھنے کے لئے ہم کچھ تیار نہیں ہے تاریخ سے ہم کوئی سبق حاصل کرنے کیلئے تیار نہیں ہے شیخ مجیب کی تقریریں سنیں وہ شیخ مجیب جو ہیں وہ کیا کیا وہ کرتا رہا اور کیا کا کہتا رہا اس کی ان کی تقریریں سنیں وہ اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ بھی یہی کر رہا تھا منتر سماجتیں کر رہا تھا کہ مان جائیں پاکستان کا عوام کی عوام کو سنیں عوام کی رائے کو سنیں یہ کام نہ کریں وہ کام نہ کریں لیکن یہاں پہ بھی 25 مئی کی بھی کر کے دیکھ لیا اس کے بعد بھی سارا کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن وہ اصل مسئلہ کیا اصل مسئلہ یہ ہے کہ نئی فوجی قیادت کا یہ ایشو نہیں ہے وہ تو ان کو تو آنے سے بھی روکا گیا یہ جنرل آسمونیر صاحب کا مسئلہ نہیں ہے جنرل آسمونیر کو تو آنے سے بھی روکا گیا ان کا تو پہلی لسٹ میں نام ہی نہیں تھا پہلی سمری میں ان کا بھی راستہ روکا گیا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو وہی بات ہے کہ آگے بھی آگے کھائی ہے پیچھے آگئے نہ آگے جا سکتے ہیں پیچھے مر سکتے ہیں ہے احتساب کا مسئلہ ہے اصل اکاؤنٹیبیلیٹی کا ایشو ہے کہ اگر ہم اگر ہم اس طریقے سے یہ سارا کچھ سسٹم لے پیٹا گیا انتخابات ہو گئے نئی حکومت آگئی جو کہ نئی حکومت نہیں آنی ان کی وہ آگئی اور اس میں تو آگے وہ سارے کا سارا کھولنا ہے کچھا چٹھا وہ سارا جب کھلے گا تو اس میں تو ہم ہمارے سارے ہم ہماری گردنیں اس میں آئیں گی وہ گردنیں بچانے کے لیے اپنی گردنیں بچانے کے لیے پاکستان کو دعو پہ لگایا ہوا ہے اپنی گردنیں بچانے کے لیے پاکستان کو دعو پہ لگایا ہوا پاکستان کا اس وقت جو کچھ بھی حال ہے ہمارے سامنے ہے بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے اخبارات بڑے پڑے ہیں عالمی مالیاتی داروں کی ریپورٹس آ چکی ہیں تمام جو ریگولیٹری ہے مونیٹرنگ ایجنسیز ہیں ان کی ریپورٹس آ چکی ہیں کہ پاکستان کی صورت حالت کیا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم بدستور اور بڑے بڑے پولیٹیکل پندس جو جن پر بھروسہ تھا اور پولیٹیکل پندس بھی ناکام ہو چکے ہیں اس کی وجہ ہے کہ پاکستان کے عوام ان کے ساتھ نہیں ہیں پاکستان کے عوام ساتھ نہیں ہیں تو پولیٹیکل پندس کیا کریں گے نوٹوں کی بوریاں کیا کریں گی ابھی بھی ایک后ک کی جو سپریم کوٹ آف پاکستان ابھی بھی اس نے بچایا ہوئے اس سسٹم کو اور وہ کوشش کر رہی ہے لاجر بیننچ سپریم کوٹ آف پاکستان کا لاجر بینچ جو مختلف مقدمات ساتھ رہا ہے وہ بار بار اینڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپس میں چیزیں ٹھیک کر لیں بار بار تیار ہے لیکن سب پہ ایک جبرن جبری نظام جو ہے وہ مسلط کیا ہوا ہے پنجاب کا آپریشن ناکام ہو گیا پنجاب میں بھی یہ کام کرنے کی کوشش کی وہ فلوپ ہو گیا رات گئے وہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ پہلے تو گورنر صاحب کو راضی کرنے کی کوشش کی جاتے رہی نہیں آئے چودری پر ریزلائی صاحب کو پہلے منانے کی کوشش کی گئی وہ نہیں ٹوٹے کافلی کو توڑنے کی کوشش کی وہ نہیں ٹوٹے ایم پی ایس کو توڑنے کی کوشش کی وہ نہیں ٹوٹے کوئی ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی بیوقف ہوگا جو سیاسی خودکشی کرے گا بجائے اس کے کہ چیزوں کو ٹھیک کیا جائے آپس میں بیٹھ کے غلص فہمیاں دور کی جائیں اور ایک انتخابات صاف شفاف انتخابات کی طرف بڑھا جائے بلکہ پلاننگ کیا ہو رہی ہے پلاننگ یہ ہو رہی ہے کہ فلا مقدمہ کھول دیں فلا مقدمہ کھول دیں فلا مقدمہ کھول لیں اور ڈسکوالی فائی کر دیں گرفتار کر لیں بھار دیں مار دیں یہ کر دیں وہ کر دیں چیف سکتی پنجاب وہ بھی قصہ سامنے آ رہا ہے وہ عبداللہ خان سنبل انتہائی سیزنڈ آفیسر ہیں اور وہ خود اور ان کی سب سے زیادہ جو ان کی ورکنگ ہے وہ ظاہر ہے پنجاب میں گورنمنٹ سی مفرمی نواز کی تو ان کے ساتھ ورکنگ ہے میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں ایک وزٹ تھا آہ ترکی کا نواز شریف صاحب جائے تھے پرائم نیسٹر تھے شباز شریف صاحب بھی ساتھ تھے اور اس وزٹ کی کبریج کے لئے میں بھی ادھر تھا ترکی میں تو وہ اس وزٹ میں بھی ان کے ساتھ تھے یعنی کہ ٹیلینٹڈ آ آفیسر ہیں اور بہت ان کو بھی جو گورنر صاحب کے نوٹفیکشن کے بعد کو چیف سیکٹی کو جس طریقے سے کنڈیاں لگا کے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اب اس طرح کے کام کرنے سے کیا بیروکریسی جو ہے کیا بیروکریسی آپ کو سپورٹ کرے گی کیا اس طرح کے اقدامہ سیریر موسٹ آفیسر گریٹ ٹونٹی ون کے آفیسر ہیں وہ چیف سیکٹی پنجاب ہیں اور چیف منسٹر اور چیف سیکٹی دو امپورٹنٹ پوسٹیں ہوتی ہیں ان کو کنڈیاں لگا کے آپ زبردستی ان سے نوٹفیکشن ایشو کروائیں گے تو کیا اس سے کوئی بہتری آئے گی تو مسئلہ یہی ہے کہ خوف ہے ان لوگوں کا ان لوگوں کو خوف ہے جو یہ سارے کا سارا جن کا کچھا چھٹا سامنے آ چکا ہے اب وہ خود فیصلہ کریں کہ چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے اصلاح کرنی ہے یا پھر اسی طریقے سے چلتے رہنا ہے میرا خیال ہے کہ اصلاح کی طرف جانا چاہیے بجائے اس کے کہ ایک کے بعد ایک غلطی کرتے جائیں اور چیزوں کو خراب کرتے جائیں جازت دیجئے اللہ حافظ